تو ہر دیکھا جہاں بھی میں نے دیکھا تو قرآن پاک کا پہلا صفحہ ایک دوبے بارڈر ہوتے تھے باقی تمام کی خطاتی بلیک اور پیپر ساکھ ہوتا تھا میرے گل میں یہ خیال آیا کہ کیونکہ دنیا میں کافی صدیوں سے کام ہو رہا ہے اور سارا ہی بلیک پہ ہے اس کو چیند کیا جائے پورے کے پورے قرآن کو ہی جو ہے وہ قدر میں کام کیا جائے اسلام علیکم ناظرین آپ کا مذبان اسامہ بن اتھیک آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان ناظرین جیسے کہ سب جانتے ہیں کہ ایک آرٹسٹ ایک معاشرے کی اکاسی کرتا ہے آج میں آپ کو ملوانے جا رہا ہوں کچھ ایسے لوگوں سے جو پاکستان میں یا پاکستان کے اندر معاشرے کی اکاسی کرتے ہیں اور ان کو قلز میں تبدیل کر دیتے ہیں میرے آس پاس کے مناظر آپ کو اپنی سکرینز پر نظر آ رہے ہیں ہر طرف رنگ بکھرے ہوئے ہیں میرے اکپ میں تین تخلیق کار کھڑے ہیں جن ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلیگرافی کی جاتی ہے مسوری کی جاتی ہے خطاتی کی جاتی ہے اور مسورانہ خطاتی کی جاتی ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کے اندر موجود ایک ایسا شخص جس نے ایک قرآن پاک کو لکھا اور اس قرآن پاک کو نہ صرف خطاتی جسے کہا جاتا ہے اس ذریعے سے یعنی کہ ایک بلیک کلیر سے لکھا جائے اس کے علاوہ انہوں نے اس کو مسورانہ خطاتی میں لکھا کب سے اس چیز کا بقاعدہ طور پر آغاز کیا اور کتنا عرصہ ہو گئے یہ کام کرتے ہیں اس کا کام تو میں بچپن سے ہی کر رہا ہوں اور قرآن پاک کا جو پہلا میں نے لکھا تھا وہ تقریباً 97 میں لکھا تھا وہ بلیک اور وائٹ تھا اس کے بعد مجھے کافی جگہ موقع ملا باہر جانے کا نمیچ فرمیری ہوئیں دبائی میں لندن میں بھی ہوئیں اس میں بھی میں نے دیکھا کہ جتنے بھی قرآن پاک وہاں سے سارے وہ بلیک خطاتی تھی اور وائٹ کاغذ تھا تو ہر تکہ جہاں بھی میں نے دیکھا تو قرآن پاک کا پہلا صفحہ ایک دوبے بارڈر ہوتے تھے باقی تمام کی خطاتی بلیک اور پیپر ساپ ہوتا تھا میرے گل میں یہ خیال آیا کہ چونکہ دنیا میں کافی صدیوں سے کام ہو رہا ہے اور سارے بلیک پہ ہے اس کو چیند کیا جائے اور پورے کے پورے قرآن کو ہی جو ہے وہ کلر میں کام کیا جائے دنیا بھر میں آپ نے جب وزٹ کیا کئی میوزیمز میں کئی ایسی جگہ پہ جہاں پہ نمائش کی گئی ایک آرٹ کی اندین کب اس نتیجہ پر پہنچے کہ نہیں یار مجھے یہ کام کرنا ہے بجائے اس کے کہ کوئی ایک آیات لکھی جائے کوئی ایک صورت لکھی جائے پورے قرآن پاک کو ایک کلر میں تبدیل کر دی جائے جیسے مصابی ورانہ خطاتی کہتے ہیں 2011 میرے لندن میں شو ہوا اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے پورے قرآن پر کام کرنا چاہیے تو اس کا جب میں نے مختلف اپنے سینئر سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ دس بیس سال لگ جائیں گے یہ پینٹنگ پر ہمارا دو فٹ بائی تین فٹ کی ایک پینٹنگ ہوتی تھی اور وہ بارہ سو صفات پر آ رہا تھا تو میں نے کہا اللہ کا نام لے کے شروع کیا لیکن جو کام سالوں میں ہوتا تھا اللہ نے ہم سے وہ مہینوں میں کروا لیا میں نے دوزار سولہ میں پہلا پورا قرآن پاک جو گیارہ سو چھتر پینج کھا تھا اور اس کا وزن سات آٹھ من کے درمیان ہے وہ مکمل کیا کس کلر کو یوز کیا جاتا ہے کس کارڈ کو یوز کیا جاتا ہے ہم نے اس میں آئل پینٹس استعمال کیا ہے اور گورڈن کلر سے اس کو لکھا گیا ہے تو اس کی جو تمام کی تمام جو صفات ہیں ہر صفحہ الگ ہے ہر صفحہ پہ ہم نے اس کی سیڈ پہ بھی اس کی ہاشی پہ بھی کام کیا ہے بریق جو ابجد تیب کو باہر میں دیا ہے جتنا اندر کام ہے اس کے باہر بھی ہے تو اس کی جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ہر پینٹنگ الگ ہے اور تمام ہی کلر میں ہے کووٹ کے دنوں میں فائدہ اٹھایا اور سوچا کہ کچھ ایسا کام کیا ہے جو پروڈکٹف کام کہلاتا ہے کتنے صفات پہ مشتمل یہ قرآن پاک ہے اور اس کو اب بلکل جو بائنڈنگ اس کی کی جائے گی اس کا وزن کتنا بنے گا اس کا وزن بیس کلوں کے آس پاس بن رہا ہے کووٹ میں چونکہ بلکل ہی چھٹیاں ہو گئی تھی اور میں گھر پہ ہی قیاد ہو گیا جا گیا تھا اس میں بہت زیادہ دخل میری بیگم کا بھی ہے کہ انہوں نے کہا آپ قرآن شروع کر دو آپ پہلے بھی کرب چکی ہو تو آپ کا ٹیم جو ضائع جا رہا ہے اس کو استعمال کرو تو مجھے ان کا مشورہ اچھا لگا دن میں کتنے گھنٹے لکھا کرتے تھے یہ میں مسلسل اس کو دس گھنٹے بارہ بھی کیا ہے آٹھ دس تو لازمان ہوتے تھے صبح نواز فجر کے بعد چھ بجے پانچ بجے میں کام شروع کرتا تھا اور میں نے اس کو بلا ناغا کوئی چھٹی نہیں کی کبھی بیمار ہوا تو اس میں کچھ کی ہے لیکن ہر روز کام کیا ہے دس سے بارہ گھنٹے خواہش کے آمد صاحب اس قرآن پاک کو اب کہاں رکھا جائے کہاں یہ نمائش کی جائے میری تو خواہشتی یہ تھی کہ پاکستان کی طرح سے کام کیا جائے کہ پاکستان کا نام ہوگا وہاں پہ یہ ایک بڑا کام کیا گیا ہے ملک ریاض صاحب کی مسجد جو پر نے بنائی ہے بڑی بحریتون والی اس میں بھی رکھا جا سکتا ہے مزید آگے کیا کرنا چاہتے ہیں اور کونسی ایسی چیزیں بنانا چاہتے ہیں جیسے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ملک پاکستان کا نام جو ہے وہ بھی روشن ہو دنیا کو پتا چلے کہ ہمارے پاس کیسے آرٹس یہ کیسے خطات موجود ہیں قرآن پاک کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ اب میں اس کے بعد مزید ایک بڑا جو بہت بڑا کام ہو جیسے میرا رادہ ہے میں نے شروع بھی کیا تھا تین فٹ بے چھے فٹ کے پیج پر اسی قدر پر کام کیا جائے لیکن اس کا اخراجات اتنے مشکل ہیں کہ ہم سوچ دیں کہ شاید ہم کبھی نہ کر پائیں تو اگر ہمارا یہ کوئی تھوڑا سا کوئی ہمیں سپانسر ملے تو ایک بڑا کام کریں جو دنیا میں پاکستان کا نام ہوگا کہ پاکستان میں کیسا کام کیا گیا ہے جو کہیں نہیں ہے حکومتی سطح پہ یا اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے پاس بڑے میوزیمز ہیں یا بڑی مساجد ہیں وہاں اس کام کو رکھا جانا چاہیے اور ایک آرٹس کو اس کے آرٹ کی ایک برپور قیمت ادا کرنی چاہیے تاکہ یہ آرٹ ہمارے معاشرے میں زندہ رہ سکے مجھے اپنے مذبان اسامہ بن عطیق کو اجازت دیجئے گا دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان خدا حافظ